السلام علیکم پاکستان کیا چیز ہے ہماری اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ کیسے زائع ہو رہی ہے ابھی یہ باتیں ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس میٹنگ میں اس نمبر پر کال آگئی جس پر صرف ایمرجنسی میں کال آتی ہے اور صرف ٹاپ سیکرٹ لوگ ہی کال کر سکتے ہیں جب فون کرنے والے سے پوچھا گیا کہ کون تو جواب آیا کہ پاکستان کا گمنام ہیرو اور بولا کہ پاکستان کو کابو کرنا آپ کے بس کی بات نہیں کیونکہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور تم لوگ کتنی سیکرٹ میٹنگز کیوں نہ کر لو ہم سے چھپے نہیں رہ سکتے اور آئندہ سوچنا بھی مت کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں اس کے بعد کال کٹ جاتی ہے اور پھر سب ایجنٹ میٹنگ ادھر ہی ختم کر کے نکل جاتے ہیں معجز خواتینوں حضرات آج کی ویڈیو میں پاکستان کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت امریکہ کے ہمپلہ کر چکا ہے اور جو پاکستان سوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا وہ امریکہ کو دفاعی میدان میں مات دے رہا ہے معجز ناظرین پاکستان کے ساتھ اللہ کا کوئی خاصی معاملہ ہے اس ملک کو بھارت کی طرف سے بھی کئی تانے مل چکے ہیں کہ پاکستان سوئی تک نہیں بنا سکتا مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ملک نے دفاعی آلات و ہتھیاروں کی تیاری ملکی سطح پر شروع کی ریڈار اور لڑاکہ تیارے بھی پاکستان خود بناتا ہے یہاں تک کہ پاکستان نئے جدید ترین تربیتی تیاروں کے علاوہ پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے بھی خود بنانے جا رہا ہے پاکستان آئندہ چند سالوں میں سٹیل ٹکنالوجی کے حامل مختلف قسم کے ہتھیار جن میں لڑاکہ تیاروں کے علاوہ آبدوزیں اور مزید میزائل بھی شامل ہیں بنانے کے قابل ہو جائے گا پیارے دوستو ایٹرم بم کی تیاری کے لیے جس مشین میں یورینیم کو افزردہ کیا جاتا ہے اس مشین کو سینٹری فیوج مشین کہتے ہیں یہ نہایت تیزی سے گھومتی ہے اور ایک سیکنڈ میں کئی ہزار چکر لگاتی ہے بعض وجوہات کی وجہ سے یہ صرف ایلومینیم سے ہی بن سکتی ہے اور اپنی تیز ترین رفتار کی وجہ سے چند گھنٹوں میں ناکارہ ہو جاتی ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سینٹری فیوج مشین سٹیل کی بنائی ہے جو کئی ہفتوں تک کارامد رہتی ہے اس معاملے میں پاکستان نے امریکہ سمید دنیا کے سارے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان اپنی بنائی گئی اس سینٹری فیوج مشین کی مدد سے پاکستان یورینیم کو ستانویں فیصد تک افزودہ کر سکتا ہے جس کے بعد آپ اس کو بے خطر ہو کر ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کی تابکاری ختم ہو جاتی ہے جبکہ بھارت یورینیم کو صرف پچاس سے ساٹھ فیصد تک افزودہ کر سکتا ہے جس کے خطرناک تابکاری اثرات سے متاثر بھارتی ایٹمی پلانٹوں میں کام کرنے والے بہت سے مریض دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ افزودہ یورینیم مختلف عوامل کی بنا پر پھٹ سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی بھی بھارتی نیوکلئر پلانٹ پر بھوایتی ہتھیاروں سے حملہ ہو تو وہ کسی ایٹمی دھماکے کی طرح پھٹے گا لیکن پاکستان کی افزودہ شدہ یورینیم اس خامی سے پاک ہے امریکہ نے کافی عرصہ پہلے یورینیم دھات کی ایک پرت بنائی جو دنیا کی سخت ترین دھات بن گئی اس دھات سے پھر امریکہ نے جنگی ٹینک بنانے شروع کر دیئے عراق پر حملے کے دوران انہوں نے اپنے انہی ٹینکوں میں سے کچھ ٹینکوں کو بغداد میں داخل کیا جن پر صدام کی فوج نے اپنے سارے ہتھیار آزمائے لیکن ان ٹینکوں پر ذرا اثر نہیں ہوا جس کے بعد صدام کی فوج کے ہاؤس لے پست ہو گئے دوستو پاکستان امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے وہی یورینیم کا بھر بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے مگر پاکستان فیلحال ایسے ٹینک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پاکستان نے اس دھات سے ایسے گولے ضرور تیار کر لیے ہیں جو ان ناقابل شکست امریکی جنگی ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں ایٹم بم بنانے کے لیے ایک زنجیری عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یورینیم کی ایک خاص مقدار درکار ہوتی ہے اس مقدار سے کم یورینیم کی صورت میں وہ زنجیری عمل شروع نہیں کیا جا سکتا اس سے کم مقدار کو کرٹیکل لیمٹ کہا جاتا ہے اس لیے ایٹم بم ہمیشہ بڑے حجم کے ہوتے ہیں اور ان کو صرف جہاز یا پھر میزائلوں کے ذریعے ہی داغا جا سکتا ہے دوستو اب تک کرٹیکل لیمٹ سے کم مقدار سے ایٹم بم بنانے کی تمام کوششیں ناکارہ ہو چکی ہیں کچھ سال پہلے جب اسامہ کو پاکستان سے پکڑنے کا ڈراما رچایا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف نہایت چارہانہ رویہ اختیار کر لیا تھا جس پر سابقا صدر پرویز مشرف نے امریکہ میں بیچ کر کہا تھا کہ پاکستان نے کرٹیکل لیمٹ سے کم یورینیم سے ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیا ہے جس کو ایک بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے ناظرین گرامی پہلے یہی دعویہ روس نے بھی کیا تھا لیکن پاکستان کے معاملے میں کچھ اور گوائیاں بھی سامنے آئی ہیں جو کہ اگر سچ ثابت ہوئی تو پاکستان دنیا کی ان ساری بڑی طاقتوں کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا کیونکہ صورت میں آپ جنگ کا خطرہ مول لیے بغیر اور ذمہ داری لیے بغیر کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں بلا شبہ اس خبر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیئے تھے ان کے بہت سے ماہرین نے اس کو پرویز مشرف کی امریکہ کو ڈرانے کی ایک چال قرار دیا مگر سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ ضرور ہوا کہ امریکی غصہ جھاگ کی طرح بیچ گیا ناظرین اگرامی اسامہ ہی کے واقعے میں اطلاعات کے مطابق امریکہ نے سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل ہیلیکاپٹر استعمال کی جن کو ریڈاروں پر دیکھا نہیں جا سکتا اس واقعے کے فورت بعد امریکہ کی کچھ دھمکیوں کے جواب میں چوتھے دن پاکستان نے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جو کہ سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا اس تجربے نے امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی حیران کر دیا کیونکہ پاکستان نے سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ایک زیادہ خطرناک ہتھیار تیار کر لیا تھا جس کی جدید چورت بابر تھری میزائل ہے چند سال پہلے بھارت نے اسرائیل سے ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین ریڈار سسٹم خریدا تھا جو زمین پر اسلے کے ڈپو یعنی زمین پر اسلے کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے جواب پاکستانی ماہرین نے کچھ ہی عرصے میں نہایت کم خرچے سے ایک ایسا نیٹ تیار کر لیا جو کئی ہزار سنٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا اور مختلف طرح کی لیزر شواؤں کو بیکار کر دیتا ہے صرف اس نیٹ سے اپنا اسلہ ڈھانپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کا جدید ترین اسلے کی نشاندہی کرنے والا سسٹم بیکار ہو جاتا ہے ناظرین اگرامی بے شک قائد آزم محمد علی جناہ نے بلکل ٹھیک فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی لیکن امریکہ اپنی بھونڈی حرکتوں سے باز نہیں آتا افغانستان میں اپنی مسلسل ناکامیوں کا تھنڈے دل و دماغ سے تجزیہ کرنے کی بجائے امریکی اب تک نائن الیون کے ماحول اور مزاج سے باہر آنے کو تیار نہیں اس لیے پاکستان کے خلاف دنیا کے ہر محاص اور فورم پر ایک مقدمہ گھڑا جا رہا ہے عالمی اداروں میں پاکستان کی مخالف فضاء بنائی جا رہی ہے پاکستان کہیں عالمی فورم پر اپنا مقدمہ لے کر پہنچے تو اسے کمزور کرنے کے لیے تمام حربیں استعمال میں لائے جاتے ہیں حد تو یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی لابی جو باتیں چین اور روس کے بارے میں کہہ نہیں پاتی وہ پاکستان کا نام لے کر کہی جاتی ہیں پاکستان کو تختہ مشق بنانے کی اس مہم میں اعتدال اور توازن کے سارے سبق اور اصول فراموش کیے جا چکے ہیں اس مہم کا ایک اور شاخصانہ پاکستان کے قریب مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کے تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے مقصوص نویت کے جہوری ہتھیاروں سے متعلق فکر ماند ہے اور یہ ہتھیار خطے میں جہوری جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں یہ رپورٹ امریکی انٹیلیجنس چیف ڈین کوٹس نے کانگریس کی کمیٹی میں پیش کی ہے رپورٹ میں امریکہ کو درپیش عالمی خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے پاکستان نے امریکہ کی اس رپورٹ کو افسوسناک قرار دے کر مسترد کر دیا جو سے متعلق امریکہ کی یہ رپورٹ قطعی نئی نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کبھی بھی میربان نہیں رہا اس پروگرام کو بدنام کرنے کے اسلامی بم اور اس کے علامتی کردار ڈاکٹر قدیر خان کو مسٹر نیوک جیسے القابات سے نوازا گیا سر جنگ ختم ہونے کے بعد ہی اس طویل اور آساب شکن جنگ میں پاکستان کی خدمات کا پہلا سلہ پریسلر ترمیم کی شکل میں دیا گیا جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بنیاد بنا کر پابنیاں آئیت کی گئے وہی امریکی صدر جو ان قراردادوں پر کئی سال تک ویٹو کرتا رہا سر جنگ ختم ہوتے ہی قرارداد کو منو اند قبول کرنے پر مجبور ہو فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی ضرورت تھا اور سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ ضرورت پوری ہو چکی تھی پاکستان اور بھارت کے ایٹمی پروگراموں کے بارے میں ہمیشہ امریکہ کے دوہرے میار رہے ہیں سوال یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کا پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر انہیں نصر میزائل سے کیا پریشانی ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے ویڈس ایپ اور فیس بک پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے اللہ حافظ